بسم اللہ الرحمن الرحیم بے اولادی پاکستان میں بڑھتا ہوا ایک کومن مسئلہ ہے آج کل کے بچے اور بچیوں کے اندر ہارمونز کی کمی اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بچوں کے اندر سپڑنگ کی کمی اور بچیوں کے اندر ہارمونز کی ڈسٹربن فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال چہل قدمی کا استعمال کم اور بہترین اجزاء والی چیزوں کا استعمال کم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کپل ایسے دیکھے ہیں جن کو بہت بہت دیر تک پرگننسی نہیں ہوتی اور وہ لوگ میوس ہو کر اپنی امید تک کھو دیتے ہیں انشاءاللہ میری یہ ویڈیو ان بے اولاد جوڑوں کے لیے ہے بے اولاد کپل کے لیے ہیں جو اپنی امید شوڑ چکے ہیں انشاءاللہ میری اس نسخے کو ایک بار استعمال کریں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ کومن ایسی چیزیں بھی بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے پرگننسی پوزٹیو نہیں ہوتی سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہارڈ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں بے اولادی بہت بڑا روگ ہے انسان اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتا اور یہ بہت بڑی ڈپریشن ہے انسان کے لیے بہت بڑی ہیڈک ہے کہ انسان جب اپنی نسل کشی کو آگے نہیں بڑھا سکتا تو وہ انسان کا ایک نام تک پیدا نہیں ہوتا بہت زیادہ لوگوں کے پاس اللہ پاک نے دنیا کے دی ہوئی ہر چیز کوتی ہے لیکن اولاد جیسی نعمت نہیں ہوتی اور اولاد ایک بہترین نعمت ہے بچیوں کے اندر بڑھتا ہوا فاسٹ فوڈ کا ذہان مبائل کا غلط استعمال خانے کے اندر لڑکیوں کے بچیوں کے اندر جو چیزیں جسم کے لیے ضروری ہے فروٹس دیسی گی پروٹین والی چیزیں وٹامن والی چیزیں ان ساری چیزوں سے دوری ان کی وجہ سے ہار مونز ان بیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی پچیدگیاں ایسی جس کے اندر پیریڈ کا مکمل نہ ہونا لیکوریے کا ایشو سلان جہم کا ایشو اور اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کی بعض کا ایج کا زیادہ ہو جانا اور ہار مونز کی ان بیلس ہو جانا بھی بہت بڑی وجوہات ہیں بچوں کی طرف چلتے ہیں تو کسرت احتلام جریان اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا کہ موبائل کا غلط استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ فورٹ جو کہ انتہائی حد تک ہمارے سپڑم کا بیڑا گھڑک کرتے ہیں بچیوں کے اندر ہار مونز کو ان بیلس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایکٹیوٹی ہے بلکل غلط طریقے کی جس کے اندر سب سے قومن راک کو دیر سے سونا صبح کو دیر سے اٹھونا نیند کا ہمارے سیمنز پہ باڈی کے ہار مونز پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اپنی نیند کو پورا کریں خوراک کے اندر ضرورت سے زیادہ فروٹس کا استعمال کریں تازہ سبزیوں کا استعمال کریں گوشت کا استعمال کریں دیسی گی کا استعمال اس لیے کریں کہ آپ کے جسم کے اندر خوشکی نہ پیدا ہو فائبر جائے جسم کے اندر کانسٹی پیشن جیسے مسائل نہ بڑھیں تو اگر جریان اختلام کا بہت بڑھانا مسئلہ ہو اس کی وجہ سے بھی سپرم کی کمی شروع ہو جاتی ہے جو کہ پریگننسی کے لیے نہ موزن ہوتی ہے خدا نقاستہ اگر بچوں کو سپرم کا ایشو ہے تو وہ اس نسخے کو استعمال کریں سگاند ناغوری چار ماشا ستاور چار ماشا موچرس ایک ماشا جس صفوف بقدر شی ماشا شہر خالص جا دیسی گی کے اندر حل کر کے ایک چمع صبح ایک شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں سپرم کے ایشو ختم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے سپرم کاؤنٹ پریگننسی کے قابل ہو جائیں گے اور اگر بچیوں کو بیلس کا ہارمون ان بیلس کا مسئلہ ہے پیریڈ کا مسئلہ ہے جہاں دونوں ہی پرفیکٹ ہیں تو تب بھی جا کے پریگننسی نہیں ہوتی تو جہے بچیاں نسخہ استعمال کریں پیریڈ کے تیسرے دن سے استعمال کرنا ہے بارہ دن تک انشاءاللہ اسی منت میں پریگننسی پوزٹیف ہو جائے گی اسگاند ناغوری پانچ ماشا روگن گاؤں میں بڑیاں کر کے ہلکی آنچ پہ اس کو رکھیں اس کے اندر مشری اور دودھ کا استعمال مشری اور دودھ میکسیمم اس کے اندر دس دس گرام استعمال کریں یہ کھیر کی طرح بن جائے گی پیریڈ کے تیسرے دن سے اس کے تین چمہ صبح و تین شام بارہ دن تک استعمال کریں اور جفت عداد کے اندر فرسٹ ڈیٹ کو پیریڈ ہوئے دس طریق کو بارہ طریق کو چودہ سولہ کو میٹنگ کریں انشاءاللہ اسی منت میں پریگننسی ہنڈر پرسینٹ آگ دی ہوگی اس نسکے پر عمل کریں اپنی خوراک کو بہتر کریں اپنے ڈائیٹ پلان کو زبردست کریں واک کریں اور انشاءاللہ اس نسکے کو عمل کریں اور اللہ پاک آپ کو صحبے اولاد کریں اور اولاد جیسی نعمت اللہ پاک آپ کو عطا کریں دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ